بلیٹن کے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ کندریہ منتری منسوخ مانڈویا کا بڑا بیان کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ بڑا بیان ان کی طرف سے دیا گیا ہے ہم کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہے حالانکہ یہ بھی کہا ہے وششگیوں، ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی اور ادھکاریوں کو سترک رہنے کے نردیش دیئے ہیں سترک رہنے، نگرانی، مضبوط کرنے کے نردیش دیئے ہیں کندریہ منتری منسوخ مانڈویا نے اہم بیٹھک لی اور بیٹھک کے بعد انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں یو ایس چین میں بڑھتے کورونا کو لے کر سمکشہ کی نیتی آیوگ کے سدس سے ڈاکٹر وی کے پاول موجود رہے کوویڈ نائنٹین ورکنگ گروپ کے چیئرمین بھی شامل ہوئے اس بیٹھک میں بیٹھک میں سواستہ سچیب سمیت انے ادھکاری بھی موجود رہے تو یہ بڑی خبر ہے یہ بڑا بیان ہے منسوخ مانڈویا کا کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورونا ابھی خاتم نہیں ہوا ہے حالانکہ جب کورونا کے تمام ویرینٹ آئے تھے اس میں بھی وششگیوں نے کہا تھا کہ اب کورونا کے ساتھ جینے کی آدت ڈال لینی چاہیے گڑیش پاٹھک سہیوگی ہمارے سر جھوٹ چکے ہیں گڑیش کیونکہ اب سمکشہ بیٹھک ہوئی کورونا کو لے کر اس کو لے کر تو جانکاری دیجئے گا کیا رہا اس میں لیکن یہ بڑی بات ہو جاتی ہے جب کیندری سواسل منتری یہ کہتے ہیں کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے دیکھیں جس طریقے تو سواسل منتری منسوخ مانڈویا کا پیناہ کیسے کو ہوں گا بھی سنمیام لطلی صافدانی بھرپنی چاہیے بہت بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے چین کے اندر جس طریقے سے حالات ہیں پرکار یہ کہہ رہی ہے کہ بلالہ ہر سکار کے حالات سے نپٹنے کے لئے تیار ہے وہ ہی اگر میں دلی کی حالاتوں کی بات کرو دلی کے جو دو گڑے اسپتال ہیں جہاں پر پچھلے دلو جنون سیکنسنگ ہو رہے کی لگاتار اب کو اس سے وہاں پر جنون سیکنسنگ جو بھی ایک اوٹ سے نیک پسنجر سائیں گے جو دوسرے جو سسٹیڈ کنٹریز ہیں وہاں سے آئیں گے وہاں سے جنون سیکنسنگ ہوگا دلی کے سب سے بڑا سرکاری اسپتال لوگ ناک جائے پتاس اسپتال اور نیجی اسپتال یہاں پر جنون سیکنسنگ ہو رہاستہ کی گئی جس سے کہ جو بھی جو کنٹریز ہیں یہاں پر جو بھی مری جائیں گے ان کا جنون سیکنسنگ آیا جائے گا اور اگر ایلنجی اسپتال کی میڈیگل ڈیٹسر دکر سریش کو بات کرو تو ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے کوئی بھی جنون سیکنسنگ سے یہ پتاس کر سکنگے کہ کوئی نیا ویرینٹو ان کنٹریز سے دیشتے بھارت دیشتے دکتوں نے دکتوں نے دکتوں دے رہا ہے اور سرکار کی اور سے یہ کہا جا رہے ہیں جس طریقے سے جو پرویٹ نائزن کے پروٹوکال سے ان کا میں پہلن کرنا ہوگا جس طریقے سے پہرال جو اسپتی ہے بھائیابا کا جس طریقے میں چائنے کی سکتے میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کرونا سا بچنے کے لیے جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کچھ دنوں لگاتار ہم لوگ ماس لگا رہے تو کچھ کو بچانے کے لیے اور لگاتار سرکار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے دیکھنے نہیں لگوایا تو دیکھنے ضرور لگوایا اور اس کے ایسے سے بھی دیکھنے کو ملے تو کچھ جو ڈاکٹرس ہیں اچھا گانیش وششگیوں کی طرف سے کیا کوئی سجھاو دیا گیا ہے کیونکہ اسی لیے یہ سمکشہ بیٹھکتی اور اگر بات کرے ان نے کسی فیصلے کی یا پھر یوں کہیں کہ گائیڈ لائن کوئی کسی طریقے سے جاری کی گئی ہو چیک ہے گڑیش گڑیش میں روکری ہوں آپ کو ذرا ویکے پال کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنوا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو ہو سکتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ شاید یہ نون کوویڈ ہو لیکن اگر ہم نے ارلی ڈیٹیکشن کرنی ہے تو تب ہی کریں گے کوئی ٹیسٹ کروائیں گے تو ایک اپیل بھی ہے اور سسٹم بھی اس کو پروستاہید کرے گا کہ ٹیسٹنگ ہو ٹیسٹنگ بڑھے گی تو ہمارا فوٹ پرنٹ زیادہ ہوتا ہے پرابلم جو وہ ڈیٹیکٹ ہوگی اس وائرس کا اسولیشن ہوگا اس وائرس کا جینوم ہوگا تو ہمیں پوری طاقت ملے گی اور ہمیں سمجھ رہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں دوسری ابنین پرکوشن کیا ہے کہ ہمیں پرکوشن ڈوز ہماری ڈیو ہے لگ بگ دیش میں اٹھارا کے اوپر پرکوشن ڈوز سب کو لگنی چاہیے لیکن لگی ہے صرف ستائیس اٹھائیس پرتیشت لگ دیش میں اٹھارا کے اوپر پرکوشن ڈوز سب کو لگنی چاہیے لیکن لگی ہے صرف ستائیس اٹھائیس پرتیشت تو ہم اپیل کریں گے کہ پرکوشن ڈوز جس کو نہیں لگی ہے وہ لے لیجئے یہ بھارت کی پینڈیمک رسپانس کا ایک پیلر ہے پالسی ہے ویکسین آویلیبل ہیں تو اس کو طرف جائے اور پٹیکلر ہی جو ہمارے سیٹیزن سینئر سیٹیزن ہیں وہ کوئی چھوٹ گئے ہیں پرکوشن ڈوز سے تو ہمیشہ کی طرح جیسے ہم پہلے بھی اپیل کرتے تھے کہ ان کا ہمیں زیادہ خیال کرنا ہے سینئر سیٹیزن کیونکہ ولنریبل ہیں اور بیماری والے ولنریبل زیادہ ہوتے ہیں تو یہ خاص کر ان کے لیے اپیل ہے کہ اگر آپ کو پرکوشن ڈوز نہیں لگی تو لیجئے لیکن سب ہی کو پرکوشن ڈوز جو ہے وہ منڈیٹڈ ہے گائیڈڈ ہے اور اس کو آپ اس کو لیجئے اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ بھی جنرل پرکوشن لینی ہے جو کہ کوویڈ اپروپیٹ بہیویر کی بات ہم کرتے ہیں اس کے ایڈوزری ابھی بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم کراؤڈیڈ پلیس میں ہیں چاہے باہر جیسے میں آپ کراؤڈنگ میں آ گیا ہوں تو مجھے ماسک لگانا ہے اندر بھی اگر کراؤڈنگ ہے تو وہاں بھی ہم نے ماسک لگانا ہے اسی پرکار سوشل ڈسٹینسنگ کی جو اڈوائزری ابھی تک ہے آپ کے سمکش اس کا خیال رکھئے and again there those with co-morbidities those with a particular age senior citizens ان کے لیے یہ اور بھی ضروری ہے اور یہ ہمیں اپنی normal life کو lead کرتے ہوئے normal کام کرتے ہوئے ان کا یہ precaution ہمیں لینی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور جو transmission ہوتی ہے وائرس کی اس کی chain بھی جو بھی چل رہا ہے جتنا بھی چل رہا ہے وہ transmission کی چین رکھنے میں ہم سب کو مدل کیونکہ یہ تو universal vaccine last last میں یہی کہنا چاہوں گا last میں یہی ہے ہماری guidance کہ آپ crowded جب crowded place میں ہیں اندر یا باہر تو آپ ماسک کریے اور اور جو بیکتی عمر میں بڑے ہیں یا کو mobریٹیز ہیں ان کو تو یہ جیادہ اس کا استعمال کرنا چاہے سب کیونکہ بہت ساری سٹیٹس میں ماسک mandate ختم گر دی ہیں یہ ماسک mandate جو ہے ابھی بھی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اسی کو ہی رہنا چاہیے اگر ضرور ہوگی تو گائیدلائن کو امپروو کریں گے ہی آر کانسٹینٹ لی واشنگ کانسٹینٹ لی واشنگ کانسٹینٹ لی واشنگ کانسٹینٹ واشنگ لی واشنگ لاس پوائنٹ یہی ہے کہ مانسک ہم کروڈیٹ جگہ پہ ہیں باہر یا اندر ہمیں ماسک پہنا چاہیے اور پرکوشن فر دوز ہو کو مابیلیٹیز آن ہائی ریج ان کو یہ پرکوشن اور بھی لینی چاہیے اور کسی اور سے ملتے ہیں تو نیتی آیوگ کے صدد سے ڈاکٹر وی کے پاول کو آپ سن رہے تھے حالان کی کہا ہے کہ حالات پر ہم نظر بنائے ہوئے ہیں اگر لگے گا تو گائیڈلائن بھی جاری کی جائے گی فیل ہم سجاب دیے گئے ہیں آپ سیدھے رکھ کریں گے